سب سے پہلے تو میں درہ تحقیقات کے حوالے سے آپ چونکہ وزیر داخلہ رہے ہیں بچھرا بیگم کہہ رہی ہیں کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے کھانے میں اور ججز کو جو خطوط مل رہے ہیں ان میں آرسینک نکلا ہے اگر آپ وزیر داخلہ ہوتے تو آپ کیسے تحقیقات کرتے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل ناراض نہیں ہوں لیکن فکر مند ضرور ہوں کیونکہ میری سوچ کے مطابق اگر ان الیکشن میں سپلٹ مینڈیٹ نہ ہوتا اور جو ہم چاہتے تھے یا ہماری کوشش تھی کہ مسلم لیگ نون کو سمپل مجارٹی ملتی اور ہمارے لیڈر میاں نواز شیف جو ہے وہ لیڈ کرتے تو ملک اس معاشی بہران سے جو ہے وہ نکل سکتا تھا یا ایک ایسی مصبت کوشش ہو سکتی تھی کہ ملک جو ہے وہ اس بہران سے نکلے اور یہ پریشانیاں ختم ہوں تو برحال یہ ایسا نہیں ہو سکا عوام کا فیصلہ ہے میں اسے غلط تو نہیں کہوں گا لیکن برحال میں یہ ضرور کہنے کی جسارت کروں گا کہ میں اسے متفق نہیں ہوں اب اس وقت آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے نہیں مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور کولیشن گورنمنٹ میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں سبی کی گورنمنٹ ہوتی ہے کسی ایک ہی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی رہی بات رانا صاحب ایک منٹ یہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہی تو ہے مثلا پیپلز پارٹی باہر بیٹھی ہے پرانے اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب باہر بیٹھے ہیں اختر خان مہنگل سردار اختر مہنگل صاحب باہر بیٹھے ہیں یہ تو پیورلی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور وہ آپ کی پارٹی کے صدر ہیں نہیں وہ باہر نہیں بیٹھے وہ بالکل حصہ لے کے بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے حصہ اپنی مرضی کا لیا ہے جسے انہوں نے مناسب سمجھا آسان سمجھا وہ لے لیا جسے تھوڑا مشکل سمجھا وہ نہ لیا کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جن لوگوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو بول دیا ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے تو بیٹھوں یہ منعوٹی گورنمنٹ ہے منعوٹی گورنمنٹ ہے پھر کوئی گورنمنٹ نہیں ہوئی تو اس لیے یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور جو کولیشن پارٹرز ہیں ان کے ساتھ ہی ان کو آن بور لے کے ہی فیصلے کر سکتی ہے اور وہ جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کولیشن گورنمنٹ کی وہ بہرحال اس گورنمنٹ کی بھی ہیں